اگر یہ ایکوی ڈسٹنٹ ہے تو ہمارے پاس اس کی کلیبریشن سٹریٹ لائن کے ساتھ آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا بسیکلی لیند اور ٹیمپریچر یہ سٹریٹ ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس شروع میں جمپس لیند کے بڑے ہوں پھر میرے پاس یہ شرنک ہوتے جائیں اس کا گراف اس طرح ہوگا کیونکہ شروع میں لیند جو کہ جمپس بڑھے آ رہے ہیں اور پھر جمپ اس کے شورٹ ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو کلیبریشن کرو اس میں آتا ہے میجرمنٹ میں سیکنڈلی آپ کے پاس ویری امپورٹنٹ ٹاپک اس سی آرو سی آرو کا دیکھیں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ گراف کے کچھ سیٹنگ ہوں گے و X-Axis پر آ آ رہی اپورو ٹاپک آکونٹ ٹاپک آیڈیا گیاست وائے ایکسس جو ہوتا ہے دائٹ ایس بسکر بیسیکلی وائے گین کہتے ہیں یہ ہمیں کاملی وولڈیجز بتاتے ہیں فائیف میلی وولڈ پر سینٹی میٹر گراف میں کاملی یہ ہوتا ہے سی آروں کی گرافز میں اگر ہمارے پاس اس طرح کا گراف آج ہے اگر 4 دیویجنز ہیں یا 4 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو میرے پاس ٹائم پیریڈ ہوگا 2 میلی سیکنڈ انٹو 4 کیونکہ ہر سینٹی میٹر 2 کا ہے تو یہ 8 میلی سیکنڈ اس سے میں اس کی فریقوینسی بھی نکال سکتا ہوں اور فردر مور اور وولٹیج اگر میں نے اس کا فائنڈ کرنا ہے تو 5 میلی وولڈ پر سینٹی میٹر ہے مین پوزیشن سے یہ 2 سینٹی میٹر اوپر گیا ہے یہ جو ون باکس ہوتا ہے تو پیک وولٹیج میرے پاس آئے گی 2 x 5 10 میلی وولٹ یہ اس کا ایک کانسپٹ ہے بیسیکلی سی آر اوپر اس کے بعد آپ کے پاس جو پوائنٹ آ جاتا ہے سگنیفیکنٹ فگرز کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس فائنل آنسر ہوتا ہے وہ لیس سگنیفیکنٹ فگر ہوتا ہے ان کیس آف ملٹیپلیکیشن ڈیویشن ایون سکوئر اینڈ انڈر روٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں پاس ایک ویلیو پوائنٹ ون تھری ہے کرنٹ کی ایف آئی ویلیو ٹو بی زیرو پوائنٹ ون تھری ایمپیرز ان ایور ٹو فائنڈ ون اور آئے تو ون اور آئے اگر میں کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس سیون پوائنٹ دیکھیں کلکولیٹر میں اس کی ویلیو زیادہ آئی گئے مجھے سیون پوائنٹ سکس نائن ٹو تھری لیکن کا جی سگنیفیکن فگر کا پوائنٹ کلیر ہے کہ جی علیہ علیہ حمضہ فاطمہ حماں الہام میوش یسرہ ٹھیک ہے فاطمہ صحیح ہے شوڈ آئی ریپیٹ فاطمہ اچھا چلے میں ایک اور ایکسیمپل یہ میں نے تھوڑا سا پریکٹیکل کے حوالے سے میں نے یہ دیا تھا یہ ون اور آئے پریکٹیکل میں بہت آتا ہے دیکھیں میں آپ ایک ایکسیمپل دیتا ہوں لیکن you need to calculate yourself مجھے یہ بتائیں کہ let's say میں نے فارمولا use کرنا ہے v2 اور r ٹھیک ہے میں پس given data voltage کا ہے وہ maybe 1.8 1.81 volt ہے let's say اور resistance میرے پاس for example 21 ohms ہے مجھے بتائیں calculator سے without rounding off calculator کیا value دے رہے ہیں 1.181 square divided by 21 ٹھیک ہے فاطمہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 what's basically کہ final answer least decimal place in case of addition subtraction so for example if i want to add temperature 1.1 temperature 2,273 if i want to find maybe t1 plus t2 273 plus 1.1 though it is 284.1 but i will write 284 because if i see there is 0 decimal place and there is one decimal place so my answer should have no decimal place zero decimal place ہونے چاہیے تو یہ اس میں آپ کا addition subtraction کی case میں decimal place کا خیال رکھنے آپ رہو اس کے بعد جو topic start ہو جاتا ہے team question ہو تو بتا دیا کریں if you don't ask i'll assume کہ آپ روم سمجھ جا رہی i'll move forward پھر بات آتی ہے errors and uncertainties کی تو دیکھیں errors and uncertainties میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی measured value ہوتی ہے اس کو ہم ایک uncertainty کے ساتھ لکھتے ہیں which means کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں x is a measured value ٹھیک ہے delta x is the uncertainty accepted which means کہ جو minimum value of x ہے یہ ویسے concept کے لیے ہے اچھ انچ ہو دیں minimum value of x کو rule یہ ہے کہ delta x اور x کو ہم fractional uncertainty ہے delta x اور x into 100 کو ہم percentage uncertainty کہتے ہیں ہم نے ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو uncertainty ہے this should be always one significant figure ہمیشہ اور x and its uncertainty should always have same decimal place which means کہ اگر میں کوئی value لکھوں گا length کی 31.0 plus minus 0.5 for example تو یہ acceptable طریقہ ہے لکھنے کا کیونکہ دونوں کا decimal place بھی 1 1 ہے ٹھیک ہے 2 2 بھی ہو سکتا ہے for example میں کہوں point let's say 0.60 plus minus 0.05 so this is one significant figure as mentioned and they both have 2 decimal places یہ تو generally آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ at least یہ آپ mistakes نہ کریں کہ آپ اس کی uncertainty میں significant figures or decimal place کا mistake کر ہے when we talk about rules to combine uncertainties see combination of uncertainties میں سب سے پہلے if we talk about addition and subtraction rule یہ ہے کہ uncertainties are added whether it's subtraction or addition 5.1 plus minus 0.2 ہے اور 3.9 plus minus یہ L1 ہے یہ L2 ہے 0.5 ہے let's say whether whether subtract L1 and L2 or whether you add uncertainty final answer میں add ہی ہوگی اگر آپ nے L1 minus L2 کرنا ہے تب uncertainty 0.7 ہو گی value جو ہے وہ vary کرے گی for example if I want to add L1 and L2 to this becomes 5.1 plus 3.9 کریں تو I think یہ 9.0 آتا ہے 9.0 plus minus 0.7 I want to find the second part L1 minus L2 5.1 minus 3.9 ٹھیک ہے فاطمہ 1.2 لیکن uncertainty will still be added ٹھیک ہے تو یہ پہلا آپ کا rule ہے but if we talk about multiplication and division اس میں پھر uncertainties add نہیں ہوتے اس میں rule ہوتا ہے کہ percentage uncertainty of final value is equal to sum of individual percentage uncertainties which means کہ let's say میں کو value دے دوں ایک letter k ہے whatever constant it is 0.16 plus minus 0.08 اس کی value ہے v کی value دے دوں 2.1 2.1 minus 0.5 ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ f is kv square تو مجھے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ find f plus minus uncertainty of f دیکھیں f find کرنا تو بڑا simple ہے آپ f کی value میں آپ main values put کر لیں 0.16 into 2.1 square without considering the uncertainty ٹھیک لیکن پھر ہمارے پاس since its multiplication involved تو ہم percentage اسے تمہار پر خیر f کی value آجائے percentage uncertainty ہم find کریں کہ percentage uncertainty is basically some of all the percentage uncertainty جس میں ایک تو majorly k آرہ ہے دوسرا v آرہ ہے ٹھیک ہے جتنے بھی variables ہے نا اگر اس میں کوئی اور بھی ہوتا let's say divide by t ہوتا یہ چلے کر ہی دیتے ہیں let's say ہمارے پال جو formula ہے وہ k v square by t ہے اور t کی value انہوں نے دی بھی ہے maybe 13 plus minus 2 تو رکھیں کہ جو final uncertainty ہے وہ equal ہوگی جتنے variables ہیں ان سب کے percentages آپ نے ایڈ کر دی ٹھیک ہے یہ میرے پاس 0.054 آت ہے let's say variable t ہے ٹھیک لیکن لیکن ایک نوٹ آپ نیاد رکھ 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 بکمز کوفیشنٹ بچ میمز کے وی کے ساتھ سکویر تھا سال 0.100 plus 2 times 0.5 by 2.1 into 100 plus t کا جو ہے وہ 2 by 13 into 100 اس سے میرے پاس percentage uncertainty in f آ جاتی ہے کتنی آرہی ہے if you have a calculator if you can do it quickly um point 89% آر ایس کا اچھا بی کا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ سرا نہیں 113 تو possible نہیں ہے it should be less than 100 تو anyway 89.1 پرسنٹ آرہا خیر یہ بہت زیادہ ہے اب بھی ٹرائے کریں 0.05 70 یسرہ آپ کبھی 70 آرہ ہے اوہ اچھا اس میں بھی زیادہ ہے انسرٹین چلیں اس سے یہ 70 بیس 20% acceptable A levels کے جو لیبارٹریز ہیں وہ 20% کے اس میں آتے ہیں انسرٹین ٹی ایک سی میکسیمم لیکن چلیں وہ ویلیوز میں رینڈم لی دے رہا تھا اس میں اس وقت اس کی زیادہ آرہی ہے 50% اس کا آرہ ہے بٹ اینی وی چلیں 70% ہو گیا ٹھیک ہے if you have an uncertainty of 70% let's say ٹھیک ہے practical میں possible ہے لیکن MCQ Theory میں کبھی بھی بھی بھر پرسنٹیج نہیں آئے گا all you have to do is now find the uncertainty just ملٹیپلای this percentage with the value یہ کتنا آرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیں کتنا آرہ ہے 70% of the original جو f کی value 0.037 8 find the uncertainty now if I were to write the final answer اگر میں یہاں تک solve کروں I still lose the mark because یہاں پہ میں اس کے proper جو میں نے use کر میں now the point is اس کو one significant figure ہو چاہیے تو اس کو جب میں لکھوں گا پہل اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں this cannot be 2 more than one significant figure تو میں اس کو 0.04 لکھتے لوں گا since decimal places should match تو اس کو میں 0.05 لکھوں گا rule کے مطابق this is what I have to do two two decimal places this should be one significant figure is this clear question solve کر لیتے ہیں تو یہ calculation کا part یہا تک ہے this chapter میں جو remaining description ہے وہ types of error پہ آتے ہے ایک تو systematic error ہوتا ہے systematic error جو ہے اس میں دو باتیں ہیں all values vary by a fixed amount let's say میں کوئی current find کر وں سارے values میں 2 ایم پیر زیادہ آرہ ہیں 2.1 اگر current value 5 تھی 7 آرہی ہے 9 تھی 11 آرہی ہے 51 53 آرہی ہے it means there is a fixed error تو systematic error ہوتا ہے systematic میں trend Mطلب obvious difference ہوتا ہے ٹھیک ہے cannot be یہ دو important بات ہیں cannot be eliminated by taking average ٹھیک ہے جب ظاہری بات ہے 2 amperes کا current difference ہے تو اگر آپ average لے لیں 2 amperes زیادہ ہو گا so اس میں commonly zero error آج جاتا ہے am using the word commonly کیونکہ آپ نے description کو detail سے دیکھ نہیں کیونکہ zero error usually fixed ہوتا ہے کہ اگر آپ کا emitter zero بجائے نہیں رہا وہ zero سے پہلے رکھ رہے یا two ampere پہ جب کوئی current نہیں ہوتا two ampere show کر رہے that's a fixed zero error پھر آپ کے پاس رینڈم error رینڈم error جو ہے values do not have specific trend in variation value زیادہ آرہی ہے let's say current measure کر رہا کبھی two point one کبھی اگر five ampere سا کبھی four آرہ ہے وہ ہی پھر نوٹ کر رہا وہ جو ہے five point five آر ہے کبھی کم آر ہے کبھی زیادہ آر ہے from desired value تو اس کو ہم رینڈم error کہتے ہیں اور اس کا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ error exist بھی کرے تو we can just take average دیکھیں i'll not write a list of random errors کیونکہ یہ depend کرتا ہے کہ ٹھیک ہے so there's no point debating کہ یہ random ہے یہ systematic ہے وہ تو آپ نے values کا trend دیکھنا ہے graph سے ہم اس طرح بت لگا سبتے ہیں کہ اگر میرے پاس سارے points ہی ہوا رہے ہیں آ آ آ می بھی angle ہے اور current ہے جب current نہیں تھا angle zero ہے this is perfect ٹھیک ہے no error اگر میرے پاس points origin سے cross نہیں کر رہے حالانکہ یہ کرنا چاہیے تھا angle of needle in degrees تو میں کہوں گا کہ یہ سارے values یاد آرہیں سو سو دیرز اس سسٹیمیٹک آرہ 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 میرے پاس values کوئی ویڈی ویڈی ترینی ہے لیکن اگر اس کا بیس فٹ کرو تو وہ origin سے پاس ہو رہا ہے سو وی سے دیرز دیرز اس کے علاوہ اسی کے ساتھ لنگ ایک آتا ہے آپ کے پاس پریسیشن جتنا کم رینج ہوتا ہے اتنا پریسائز ہوتا ہے ایک ٹرم ہوتا ہے ایک ریسی اس میشور آف closeness true value یہ ہمارے پاس بیسی کلی یہ چیپٹر یہاں تک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں ہوتا ہے کوئی 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 بتا دی ڈسکنڈ ٹرم ٹھیک ہے دی امیتد پلس اور ریسی پلس آر دی امیتد ہو گیا اور یہ دی 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 وہ کہہ رہے کہ دی پلس تک 6.3 microsecond تر ٹرم 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 اس میں ایک ایک question ہے I haven't read the question yet لیکن انہوں نے information آدھی دی ہے انہوں نے transmitter to reflector کا حالانکہ detector ادھر ہی لگے جہاں پہ transmitter تھا تو توٹل ٹائم ٹیکن فور پلس ٹوال پانٹ سیکس کو ہوسٹ میں آپ reply کر دیں تو مجھے آئیڈیا ہو جی فاتمہ الہم ایک لے رہے ہیں اچھا question یہ ہے کہ what is the time-based setting اب دیکھیں میرے پاس ٹائم تو آ گیا کہ یہاں سے یہاں تک جو ٹائم ہے وہ ٹوال پوائنٹ سکس ہے لیکن there are three divisions involved تو جب ٹوال پوائنٹ سکس کو میں ٹری پہ ڈیوائٹ کروں تو یہ میرے پاس پر ڈیویجن فور پوائنٹ ڈو آ رہا ہے پر سنٹی میٹر ٹھیک ہے ایک uncertainty کا question کر لیتے ہیں باقی یہ صرف classroom میں upload کرنے کیلئے نہیں ہے آپ لوگ try کریں question actively پوچھیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ micrometer is used to measure diameter of two cylinders first cylinder کی value اچھا difference اب مجھے یہ بتا ہے اس کا answer کیا ہوگا جی ہاں فاظمہ you're right simply ہم add کریں گے ٹھیک ہے minus اور addition دونوں میں اب وہ کہہ رہا ہے the time-based setting is point two per division small division کی بات کر رہے what is the frequency of wave دیکھیں if i start away from this point to یہ جو shape repeat ہو رہی ہے یہ repeat ہو رہی ہے when it goes till this point to یہاں سے یہاں تک میرے پاس آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچے divisions so the time taken will be 1.2 mili seconds frequency is one more time period تو میرے پاس frequency آ جائے گی whatever جو آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں do expect questions like these a measurement is taken correctly but with the ruler at a significantly higher temperature than that of which the ruler was calibrated the higher temperature causes the ruler to expand what describes the effect of the measurement by high temperature how the measurement may be improved ھیک ہے ھیک ہے the measure by taking the average can be made more precise اچھا ایک تو accurate ہے نا accurate تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے precision ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ measurement can be made more precise precision improve ہوتی ہے آپ error کو eliminate نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ if you measurement can be made if you want precision آپ average لے لیں اسے precise ہو جائے گا error eliminate نہیں ہوا ٹھیک ہے تو دیکھیں values میں ایک trend ہے اس نے clear لکھا ہے کہ the higher temperature causes the ruler to expand which means کہ پہلے divisions قریب قریب تھے اب چونکہ expansion ہو گئی ہے تو which means کہ سارے values in a way short ہو گئے ہیں پہلے پہلے اگر object 4 division میں let's say 4 centimeter آرہا تھا اب آپ کے پاس 4 نہیں آرہا وہ maybe 1.2 centimeter آرہا ہے وہ object ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ systematic error we'll reject a and b but اگر آپ repeat کر رہے ہیں you can't make it accurate accuracy آپ نہیں بڑھا سکتے accuracy بڑھانے کے لیے you need to lower the temperature that's the only way to solve the issue anyway readings are made of the current تو یہ آپ کے پاس باقی ہے تو دیکھیں اس میں کوئی random error تو نہیں نظر آرہ ہے کافی line پہ نظر آرہ ہیں سارے values ٹھیک ہے لیکن چاہیئے کہ یہ نہ ہو سو it has only systematic error ٹھیک ہے ranges پہ یہ جنرل سے questions آتے ہیں یہ دوبارہ CRO کا question ہے یہ ہم quickly solve کر لیتے ہیں then the rest you will have to solve at home یہ باقی سارہ آپ لوگ نے کر نا ہے ٹھیک ہے تھیوری کے بھی questions ہیں اس کو آج ہی آپ لوگ نے ختم کرنا ہے i'll upload it in a while اچھے diameter انہوں نے دیا ہے volume کا پوچھ رہے تو پہلے تو volume میں find کر لوں گا 1 by 6 pi into 4.11 cube یہ کتنا رہے جی فاطمہ یہ بتا ہے 36.35 ٹھیک ہے یہ صحیح ہے فاطمہ 36.35 اب دیکھیں میں پرسنٹیج پہ آنا ہے تو دیکھیں 1 by 6 ہو گیا پائے ہو گیا ان کے ان پرسنٹیج ان سیٹریٹی ان بی جو ہے اسے پھر ایک ڈائیمیٹر ہی رہے گیا لیکن سنس 3 ٹائمز تو میں 3 سے ملپلائے کر لوں گا 0.1 ڈیوائی 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 اب یہ بتائیں اس کا 0.729 پرسنٹ کتنا ہوتا ہے if i want to find uncertainty in v یہ 0.729 میں multiply کر لوں گا by 36.35 یہ ضرور بتائیں 264 تو اچھا 0.264 right تو دیکھیں اگر 0.264 ہے یہ uncertainty ہے if i want to write the volume that 6.35 plus minus 0.264 right تو answer کیا ہوگا آپ کے خیال میں نہیں 0.264 ہے 0.0 تو نہیں ہے دیکھیں اس کو اگر میں one significant میں round off کروں گا this will become 0.3 right ہاں ٹھیک ہے تو آپ نے 0.03 کو نہیں کہنا یہ 0.3 ہے سو obviously دونوں کا significant figures ایک ون ہے اور دونوں کے decimal place should match تو پھر ڈی آت ہے ٹھیک ہے i'll upload this into the google classroom ٹھیک ہے یہ سارا آپ لوگوں نے اس میں اس کو ختم کرنے frequency اور uncertainty کے questions ہیں last year کے جی فاطمہ کس سر which question اچھا 4 right اچھا graph جی لائن اگر zero سے start ہوتی پھر تو اس میں option ہے نہیں پھر بھی ہوتا اگر یہ graph یوں ہوتا